اللہ علیہ وسلم بلغ العلاب کمالہ کشفت جاب جمالہ حسنت جمعی و خصالہ سلو علیہ و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً ان اللہ و ملائکتہ يسلونا على النبی یا ایوہ الذین آمنوا سلو علیہ وسلم تسلیماً تمام حضرات محبت و شوق کے ساتھ باواز بلند رشری پڑھ لیں صلاة و السلام علیہ کے یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابی کے یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة و السلام علیہ کے یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابی کے یا سیدی یا نور اللہ حاضرین ازی وقار حمد و صلاة کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہیں اقدس میں ایک مختصر سینات جو آپ نے بارہا مرتبہ سنی ہے پڑی ہے مل کے سارے پڑھ لیتے ہیں اور یہاں پہ ماشاءاللہ آپ کو اللہ پاک نے توفیق بخشی آپ مالک کائنات کے گھر میں سب سے پہلے حاضر ہوئے آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کام کے لیے بندہ جتنا وقت نکالتا ہے عجر اتنا زیادہ ملتا ہے ایک بندہ آٹھ گھنٹے کام کرتا ہے ایک بندہ بارہ گھنٹے کام کرتا ہے تو یقیناً مزدوری جو ہے وہ بارہ گھنٹے والوں کو زیادہ ملے گی ایک آئیں گے وہ صرف قاضی صاحبان کا یا نوری صاحب کا بیان سنیں گے لیکن آپ کو اللہ نے توفیق دی الحمدللہ آپ سب سے پہلے آئے اور انشاءاللہ محفل کے اختتام پہ جائیں گے جتنی دیر بیٹھیں گے اتنا عجر و ثواب ملے گا اب امام علی مقام کی بارگاہ میں سب مل کے حاضری لگواتے ہیں میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں وہاں یہ کو نہیں ہوتا کہ اس کی آواز اچھی ہے یہ آواز اچھی نہیں ہے ہے جی اس کا ترنم کیسا ہے وہاں صرف قبولیت کی بات ہوتی ہے پتہ نہیں مجھ جیسے نکموں کو بھی ان کی بارگاہ میں قبولیت مل جائے آپ سارے مل کے پڑھیں سید نے کربلا میں وحد نبا دیئے ہیں بابا عزی بلند پڑھیں سید نے کربلا میں وحد نبا دیئے ہیں دین محمدی کے گلہ شر کھلا دیئے ہیں سید نے کربلا میں وحد نبا دیئے ہیں دین نبی پہ باری اکبر نے بھی جوانی عباس نے بھی اپنے عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیئے ہیں سید نے کربلا میں وحد نبا دیئے ہیں اور زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے زینب نے وہ بھی دونوں زینب نے وہ بھی دونوں رائے خدا دیئے ہیں سید نے کربلا میں وحد نبا دیئے ہیں ماشاء اللہ حضر نظیب اکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اور آپ کے رفقانے آپ کے ساتھیوں نے کربلا کے اندر اپنے نانے کے دین پہ ایسا پیرہ دیا قیامت تک دوبارہ ایسا کوئی پیرہ نہیں دے سکا نہ کوئی دے سکے گا حضر نظیب اکار آج کیا ہوتا ہے جس کا مو چاہتا ہے وہ بکواس کر دیتا ہے کوئی نامو سے رسالت پہ بکواس کرتا ہے کوئی نقشے بنا رہا ہے کوئی خاکے بناتا ہے وہ حضرت امام علی مقام تھے جن کے ساتھ صرف ستر یا بہتر بندے تھے جی انہوں نے کفر کے سامنے ایسے مقابلہ کیا اپنا سارا کچھ قربان کر دیا لیکن کفر کو انہوں نے ختم کر دیا اب دیکھیں دنیا میں اسلامی ممالک کی تعداد گنے پھر انہ میں بسنے والے لوگوں کا آپ حساب و کتاب لگائیں کتنی تعداد بنتی ہے اور دیکھیں اب نامو سے رسالت پہ کن کن ممالک سے عیسائی اور یہودی بکواس کرتے ہیں لیکن یہ اتنی تعداد میں مسلمان ہو کے اتنے اصلے بھی ہیں اس وقت تو تلوار تیر یا نیزے کے سوا کوئی جدید اتھیار نہیں تھا آج ایٹم بم بھی مسلمانوں کے پاس موجود ہے لیکن صرف حوصلے کی کمی ہے صرف جررت کی کمی ہے آج پاکستان کی آرمی سے بڑھ کے دنیا کی کوئی اتنی طاقتور آرمی نہیں ہے دیکھئے لیکن پھر بھی دنیا کے ممالک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ لوگ بدترین کام کر رہے ہیں اور وہ نقشے بناتے ہیں جو ان کا جی چاہتا ہے وہ کرتے ہیں واہ امام علی مقام تیری عظمت کو سلام تُو نے اپنے ساتھ کتنے بندوں کو شامل کیا یا کتنا جناب وہ مواد تیار ہوا کیا کچھ ہوا جتنے بھی تھے سارے سامنے اللہ کی بارگاہ میں اجازت لے کے اور حضور کی بارگاہ سے اجازت لے کے امام علی مقام کربلا میں پہنچے پھر اس ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹ گئے جس کی انتہا کوئی نہیں حاضر نزی وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی عمر میں امام علی مقام امام حسن اور امام حسین سے بڑا پیار فرماتے تھے یہ آپ نے ذکر سنا حضور آپ نے نوازوں کو چومتے بھی تھے حضور سونگتے بھی تھے کیوں؟ اس لیے حضور فرماتے تھے میرے یہ جو دونوں نوازے ہیں یہ جنت کے پھولوں میں سے دو پھول ہیں اور جب مجھے جنت کی خوشبو سونگنا ہوتی ہے میں ان کو سونگ لیتا ہوں مجھے جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے حضور اپنے نوازوں کو چومتے بھی تھے سونگتے بھی تھے حضور فرماتے تھے مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی اب اب ازی وقار ایک دفعہ جب امامِ آلی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اب میدانِ کربلا میں شہید ہو گئے نا اس کے بعد شام سے ایک بزرگ بابا بزرگ سیاہ بھی آئے میدانِ کربلا میں پہنچے ایک مجاور سے کہا یار میری بڑی حسرت ہے میری بڑی خواہش ہے کہ میں امامِ آلی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہ روزے پہ حاضری دوں ان کا روزہ مبارک کہاں پہ ہے تو اس نے بتایا مجاور نے متولی نے قبرستان کے چوکیدار نے اس نے کہا جی مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں پتا یہ جو چار دیواری ہے یہ جو باؤنڈری ہے یہ ایریا ہے اسی کے اندر مزار ہے یزیدیوں نے ان کو شہید کرنے کے بعد ان کے جسمِ اقدس پہ گھوڑے دوڑائے پھر ان کو ہم نے جب دفن کیا اس کے بعد ان کے قبور تیار ہوئیں قبریں بنیں پھر یزیدیوں نے ان کے اندر پانی چھوڑ دیا اب وہ ساری مٹی جو ہے وہ برابر ہو چکی ہے کوئی پتہ نہیں غازی عباس کا مزار کہاں پہ ہے مولا حسین کا مزار کہاں پہ ہے قاسم اور ان کا مزار کہاں پہ ہے کسی کا کوئی پتہ نہیں میں نہیں بتا سکتا میں آپ کو کہوں یہاں پہ ہے وہاں پہ کسی اور کا مزار ہو وہ صحابی فرمانے لگے تو اس طرح کر میرے ساتھ چل میں تجھے بتاتا ہوں امام حسین کا مزار کہاں پہ ہے حیرانگی کی بات ہے وہ صحابی جو میدانِ کربلا میں موجود بھی نہیں تھے اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کس جگہ پہ امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کا مزار بنا قبریں ساری برابر ہیں لیکن آپ فرما رہے مجھے لے چلو میں تجھے بتاتا ہوں امام علی مقام کا مزار کہاں پہ اچھا تو بتا لے گا ہاں ہاں بتاؤں گا چلو اب وہ چل پڑا جب اس جگہ پہ پہنچا نا کربلا کے میدان میں تو وہ بابا مٹی اٹھاتا مٹی اٹھا کے اس کو سونگتا پھر رکھ دیتا یہی کام کرتا رہا کافی جگہ سے مٹی اٹھائی سونگی سونگنے کے بعد رکھ دیا ایک جگہ سے مٹی اٹھائی نہ سونگی تو اس متولی سے فرمانے لگے ارے یہ امام علی مقام کا روزہ ہے یہ مزار ہے اس نے کہا ارے آپ کو کیسے پتا چلا مٹی سونگ کے آپ بتا رہے ہیں فرمایا جب میرے نبی علیہ السلام اپنے نواسوں کو چومتے تھے سونگتے تھے میں نے بھی نواسہ حسین کی خوشبو سونگی ہے وہ خوشبو آج بھی میرے ناک کے نٹھنوں میں میں محسوس کر سکتا تھا میں نے امام حسین کی مٹی کو سونگا ہے مجھے پتا چل گیا ہے یہ وہی خوشبو ہے یہ حضور امام حسین کے جسم اقدس سے سونگتے تھے تو مجھے پتا چل گیا یہ امام حسین کا روزہ ہے حاضرین نزی وقار جن کی قبر کی مٹی سات آٹھ فٹ کی گہرائی میں جس میں اقدس پڑا ہے قبر کی مٹی جو اوپر ہے اس سے بھی ان کے جسم اقدس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے کتنے عرصے کے بعد وہ خوشبو ختم نہیں ہوئی حاضرین نزی وقار وہ قیامت والے دن خوشبو کیسے ختم ہو سکتی ہے اللہ حضرین نرائی رسول اللہ نرائی اختنافت نرائی حیدری جائے 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 محمد شفیق محمد شفیق محمد شفیق محمد شفیق امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شہید کیا گیا اور آپ کے سارے نواسوں کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد انعام لینے کے لیے ابن زیاد نے ان کا سر نیزے کے اوپر لٹکایا لے کے چل پڑا یزید کے دربار میں لے کے جا رہا ہے رستے پہ رات ہو گئی ایک مکان نظر آیا کہا آج رات ادھر ہی ان کے پاس ٹھہرتے ہیں وہ مکان ایک عیسائی کا مکان تھا اس مکان کے اندر رکے اس نے کہا کہ کہاں سے آ رہے ہو کہا جنگ کر کے آ رہے ہیں کس کے ساتھ جنگ کر رہے ہو جی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کر کے آئے ہیں یہ ان کا سر ہے نیزے کی نوک پہ اس کو ہم نے شہید کیا تو وہ عیسائی کہنے لگا اچھا یار ایک کام کرو کہا بتاؤ فرمایا ایک رات مجھ سے اپنی مرضی کی قیمت لے لو یہ سر ایک رات کیلئے میرے حوالے کر دو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یزید سے تو انام باد میں ملے گا پہلے اس سے انام لے لیتے ہیں کہا ایک تھیلی اشرفیوں کی دے دے ایک رات سر اپنے پاس رکھ لے اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں جب اس نے سر لیا تو دیکھا آپ کے جسم اقدس پہ آپ کے چہرہ پاک پہ داڑی مبارک پہ خون لگا ہوا ہے پہلے اس نے اچھی طرح دھویا اس کو صاف کیا پھر چہرہ مبارک پہ خوشبو لگائی داڑی پہ خوشبو لگائی ایک بلند پتھر رکھا اس پتھر کے اوپر سرے امام حسین رکھا ساری رات اس کی زیارت کرتا رہا کیوں اس نے بھی سن رکھا تھا اور اس نے بھی پڑھا ہوا تھا کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے تو اس نے کہا اگر میں علی کے چہرے کو نہیں دیکھ سکا علی کے بیٹے کو چہرے علی کے بیٹے کو چہرے کو دیکھ لیتا ہوں اس سے بھی مجھے اللہ تعالیٰ عجرتہ فرما دے گا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری ماشاءاللہ تو اس نے وہ سر جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کتا اس سے ایک کترہ خون کا نکلا اور وہ اس پتھر پہ گرا پتھر پہ گرنے کے بعد وہ خون پتھر کو چیرتا ہوا پتھر سے پار ہو گیا جب اس نے یہ منظر یہ محول اور یہ معاملہ دیکھا تو وہ حیران ہو گیا اور وہ کہنے لگا واہ حسین تیری عظمت پہ قربان جائیں کہ اگر آپ کے سر سے ایک خون کا کترہ نکلا تو وہ پتھر سے پار ہو گیا اگر امام حسین کے جسم پاک سے ایک کترہ خون کا وہ اپنا رستہ بدل نہیں سکتا سارا امام حسین اپنا رستہ کس طرح بدل سکتا تو باب زیوکار یہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کی عظمت و شان تھی دوستان عزی بکار اس گرانے نے اسلام کی خاطر بے شکر تو جس میں اقدس سے ایک کترہ خون کا نکلا تو اس کے اوپر یہ اس رست ایک کترہ خون نے اپنا رستہ نہیں بدلا تو خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کیس طرح یزیدیوں کے سامنے جھک جاتے تو آباب زیوکار آج ایک اور بھی ضروری مسئلہ آپ آباب کی سماتوں کے نظر کرنا ہے ہمارے کچھ حضرات جو ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے متعلق کچھ سختی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ وہ آل بیعت سے محبت نہیں کرتے تھے آج میں ایک دو واقعات مقتصرا اختصار کے ساتھ آپ آباب کی سماتوں کے نظر کرتا ہوں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے آپ خلیفہ ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں حضرت عمر فاروق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے جب آپ آ رہے ہیں آپ بیٹھے نہیں رکھے نہیں چلتے رہے سیدھا ممبر کی طرف تشریف لارہے ہیں جناب سیدنا علی المرتضی نے ہاتھ پکڑا فرمایا امام حسین کہاں جا رہے جب ہاتھ پکڑا حضرت سیدنا فاروق عاظم نے فرمایا علی چھوڑ دو امام حسین کو آنے دو جب امام حسین ممبر کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا اے عمر یہ ممبر کس کا ہے فرمایا آپ کے نانے کا ممبر ہے فرمایا اچھا اگر میرے نانے کا ممبر ہے تو ممبر سے نیچے اتر جا امام حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ آپ نے جمعہ کا دن صاحبہ موجود ہیں ممبر خالی کر دیا چھوڑ کے سائیڈ پہ کھڑے ہو گئے فرمایا اے عمر اگر یہ میرے نانے کا ممبر ہے تو پھر اس پہ تو کیوں بیٹھا ہے جا اپنے باپ کے ممبر پہ بیٹھ جا تو آپ نے عدب سے عرض کی اے امام حالی مقام یہ ممبر آپ کے نانے چرائے کرتا تھا ممبر تو آپ کے نانے کا ممبر ہے فرمایا اچھا اگر میرے نانے کا ممبر ہے تو پھر آج دوبارہ بیٹھ سیدنا فاروق عظم دوبارہ تشریف لائے ممبر پہ بیٹھے خطبہ شروع کر دیا لوگوں کو بتایا فرمایا لوگو یہ ممبر رسول اللہ کا ممبر ہے مجھے اس پہ صدیق اکبر نے بٹھایا آج امام حسین نے اتارا ہے میں اتر آیا ہوں امام حسین کے سوا دنیا میں کوئی سا بی بی مجھے یہاں سے اٹھا کے دکھا یہ ان کا پیار تھا اپس میں محبت تھی ایک مرتبہ حضرت سید فاروق عز رضی اللہ آپ کے ساتھ کوئی بادشاہ ملقات کے لئے آئے تو آپ نے عبداللہ ابن عمر اس کو حکم دیا کہ یہاں پہ کھڑا ہو جاؤں کوئی بندہ بھی ملقات کے لئے آئے نہ اسے اندر نہ آنے دی نہ ٹھیک ہے اتنے میں سید امام حسن رضی اللہ تعالی فرمایا فرمایا اندر میٹنگ چل رہی ہے کوئی عمر کوئی وزر آئے تو بابا جان نے مجھے منع فرمایا کہ اندر کسی کو نہیں آنے دینا لیکن میری جررت نہیں کہ میں آپ کو روک سکوں آپ جانا چاہتے ہیں تو تشریف لے جائیں اچھا یہ بات ہے تو آپ واپس پلٹ گئے جب وہ میٹنگ ختم ہوئی نا حضرت سیدن فاروق عظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا عبداللہ عمر کوئی آیا ملقات کے لئے فرمایا حضور امام حسن تشریف لائے تھے تو پھر یہ معاملہ ہوا یہ بات ہوئی آپ نے فرمایا اچھا حضرت سیدن فاروق عظم دوڑتے ہوئے ان کے گھر تشریف لائے دروازے پہ دس تک دی فرمایا اے امام حسن آپ تشریف جو لائے تھے تو آ جاتے تشریف لے آتے کیا حکم ہے بتائیں غلام حاضر ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا عبداللہ ابن عمر وہ بھی دروازے پہ کھڑا ہے آپ نے فرمایا اے حسن یہ بات چھوڑ دو عبداللہ ابن عمر کی کیا اوقات ہے آپ کے سامنے آپ کی عظمت و شان تو بہت بلند ہے میں یہ چاہتا دکھاؤ آپ نے نانے جیسا مجھے کوئی نانہ دکھاؤ اپنی باپ علی جیسا مجھے کوئی باپ دکھاؤ اور اپنی ماں فاطمہ جیسی کوئی ماں دکھاؤ اگر یہ سارے رشتے عبداللہ ابن عمر کے بھی ہیں تو پھر میں مانتا ہوں نہیں آپ کو اگر کوئی کام ہو تو آپ تشریف لائے کرو نہیں ہمیں حکم دے دیا کرو ہم آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے عزر نظی بکار اس گرانے کی بڑی عظمت و شان ہے اور صحابہ نے ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت اور اخلاص کے ساتھ اپنا وقت گزارا حضر سید فاروق عظم رضی اللہ کا زمانہ پاک ہے تو رات کو نہ گشت کرتے کرتے آپ نے دیکھا کہ ایک جونپلی سے بچہ رونے کی آواز آرہ خلیفہ وقت کا امیر المومنین فاروق عظم کا آرڈر ہے کہ جب بچہ دودھ چھوڑتا اس کے بعد اس کی ماں کے لئے میں وظیفہ مقرر کروں گا اس لئے اس بچے کو دودھ چھوڑا رہی ہوں اور یہ رو رہا ہے آپ نے فرمایا مائی اس کی عمر تھوڑی ہے تو اس کو دودھ پلا میں صبح جا کے فاروق عظم رضی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا کہ اس ماں کے اس بیٹے کے لئے وظیفہ مقرر کر دو تو وہ ماں کہنے لگے نہیں فاروق عظم تو عدل کرتا ہے تیری بات نہیں مانے گا آپ نے فرمایا ماں تو دودھ پلا منوانا میرا کام ہے جب تک دودھ نہیں پلائے گی یہ بچہ خموش نہیں ہوگا میں تیرے گھر سے باہر سے واپس نہیں جاؤں گا اس ماں نے بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیا بچہ خموش ہو گیا اسے تو نہیں پتا تھا یہ کون ہے آپ واپس تشریف لائے آرام فرمایا صبح جب نماز فجر پڑھائی اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا آپ نے فرمایا لوگو میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب بچہ ماں کا دودھ پینا چھوڑ دے گا پھر اس کے بعد اس بچے کے لیے وظیفہ مقرر کریں گے لیکن یہ میں نے بڑی زیادتی کی کئی بچوں کا حق جو ہے وہ میں مارا ماں نے وظیفے کی خاطر اپنے بچوں کو دودھ جلدی چھلا دیا آج سے عمر کا یہ فیصلہ ہے کہ جب بھی کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوگا پیدائش ہوتے گی اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا حاضر نظی بکار اگر یہ علام تھے حاضر نظی وقار آخر میں بس یہی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کے حوالہ سے بس ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے میدان کربلا میں اپنا سر تن سے آپ پہ کیفیت کیا تھی آپ کیا کر رہے تھے اور جو آپ کے بہتر تن شہید ہوئے ان کا مقصد کیا تھا ان کا مقصد فقط اور فقط دین اسلام کی سربلندی تھا حضور علی السلام کے دین کی سربلندی مقصد تھا اور اسلام کی سربلندی مقصد تھا اور جب سر آپ کا تن سے جدا ہوا اس وقت بھی امام علی مقام سجدے میں تھے اور آپ نماز ادا فرما رہے تھے اب اتنا یہ ہمارا بڑا گاؤں ہے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ سب حضرات کی علم میں عمل میں دین و دنیا میں صحت میں عزت میں عبر میں وقار میں برکت اطا فرمائے جب یہاں سے پانچ وقت کی صدا آزان کی بلند ہوتی ہے اس وقت ذرا غور فرما کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ عارضی زندگی اس کا کوئی بروسہ نہیں کہ آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں پتہ نہیں ہم نے یہاں سے اٹھنا بھی ہے اپنے گھروں تک جانا بھی ہے ہمیں جاگ ہی نہیں ہوتی شیطان ایسی سستی دلاتا ہم سوئے رہے ہوتے ہیں اور دوپیر کا جب ٹائم ہوتا ہے ہم اپنے کام کا جو میں مصروف ہوتے ہیں اثر کے ٹائم جناب نیٹ لگنے سے پہلے جناب بزرگ بھی دیکھنے کے لیے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں شام کا ٹائم بھی آتے گزار دیا پھر جناب نیٹ دیکھنے کے بعد اب جی دودھ چونے کا ٹائم ہو گیا ہے رات کو تھوڑی دیر بچوں کے ساتھ گپ شف لگا لی کو ٹی وی دیکھ لی بھائی ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے اللہ پاک نے فرمایا وما خلقت الجن والانس اللہ لی عبدون کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کی خاطر پیدا کیا یہ عارضی زندگی ہے اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے اس کی خبر کی تیاری کریں ہم دنیا پہ رہنے کے لئے اتنے عالی شان مکان اے سی بنگلے کاریں جناب دنیا کی ساری سہولیات کو اپنے لئے ضروری سمجھتے ہیں کیا ہم نے اس قبر جو صرف ہم بمشکل اس میں لیٹ سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے کبھی کوشش کی ہے کبھی ہم نے فکر کیا ہے کبھی ہم نے اس کی تیاری کی ہے اللہ تعالی ہم سب کو قبر اور حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابھی آزان ہوتی ہے نماز ہوتی ہے اس کے بعد قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ اللہ یار سیالوی صاحب آپ کا خطاب ہوگا تمام ادرات جن کا وضو ہے وہ صفوں میں بیٹھیں آزان سمات فرمائیں اور جن کا وضو نہیں ہے وہ وضو فرمائیں ایک پاؤ ایک پاؤ یا آدھا کلو خون خطیب کا اللہ کا اور اللہ کے محبوب کا اور محبوب کے محبوب وں کا نام لینے سے آج استعمال ہو جائے وہ ضائع نہیں ہوگا ذرا بلندوا سے کہہ سبحان اللہ ہے یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن یہ خموش قرآن وہ بولتا ہوا قرآن یہ قرآن سکوت والا وہ قرآن حرکت والا یہ قرآن قندیر وہ قرآن تنویر یہ قرآن لفظ وہ قرآن معنی یہ قرآن فکر وہ قرآن ذکر ارے اس قرآن کی ایک صورت یہ قرآن کالی سطروں والا وہ قرآن کالی ذلفوں والا یہ قرآن کالی سطروں والا وہ قرآن کالی ذلفوں والا ارے اس قرآن کا پڑھنے والا کاری اس قرآن کا پڑھنے والا صحابی ارے یہ قرآن خدا کی کتاب ہے وہ قرآن رسالت مآب ہے یہ قرآن خدا کی کتاب ہے وہ قرآن رسالت مآب ہے سارا قرآن تیرے رنگ بیان لگتا ہے اس کا کاری ہوں کہ یہ تیری زبان لگتا ہے اور جب پی ناصر سوے افلاق نظر اٹھی ہے آقا چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے حاضری نظیب اکار قرآن کی آپ نے تعریف سماد کی تو سارا قرآن جو ہے یہ ہے ہی حضور کی تعریف قرآن کہیں کہتا ہے وَدْدُحَا قرآن کہیں کہتا ہے وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا قرآن کہتا ہے مَا زَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا قرآن کہتا ہے لَا اُقْسِمُ بِحَازَ الْبَلَدُ قرآن کہتا ہے وَالتِّین قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمِ عِزَا غَوَا مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَبَا قرآن کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي قرآن کہتا ہے وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِ وہ کل عالم کی رحمت ہیں وہ کل عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا حاضر نزی بکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ترستے رہے اور خواہش کا اظہار کرتے رہے مولا ہمیں نبوت کی ضرورت نہیں ہے ہمیں رسالت کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنا یار کا امتی بنا دے اور اللہ نے کتنا کرم فرمایا جس نبی کا امتی بننے کے لیے انبیاء ترستے رہے مالک کریم نے ہمیں بن مانگے اپنے یار کا امتی بنا دیا اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی اور کوئی سعادت ہو نہیں سکتی حاضر نزی بکار آپ نے قرآن اور صاحبِ قرآن کی تعریف تو سمات فرمائی اب ہم نے یہ سننا ہے کہ قرآن اور صاحبِ قرآن ان کے فرمان کیا ہیں قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے کیا حکم نازل فرمایا اور صاحبِ قرآن نے ہمیں کیا فرمایا ابابِ ذیبکار مالک کریم نے قرآن پاک کے اندر ساڑھے سات سو مرتبہ نماز کا ذکر دیا نماز کا حکم دیا فرمایا نماز قائم کرو نماز پڑھو نماز پڑھو اب اگر یہاں ہمارے ملک میں یہ کرونا کی وبا آئی ہے حکومت اعلان کرے کہ ماسک نہیں پہنوگے تو پانچ سو روپیہ یا ہزار روپیہ جرمانہ ہوگا ہمارا ایمان کتنا کھوکھلا ہو چکا ہے ہم اس پانچ سو یا ہزار کے پیچھے تو ماسک پہن لیتے ہیں لیکن یارو جو آرڈر ہمیں پانچ وقت ملتا ہے اور قرآن کے اندر ساڑھے سات سو مرتبہ ملا ہے اور وہ آرڈر یہ حکومت یہ بادشاہ یہ سارے بادشاہ جتنے بھی ہیں یہ ختم ہونے والے ہیں اور وہ بادشاہ جو ہے انہو علیم بذاتی صدور ہے وہ بادشاہ ان اللہ علا کل شین قدیر ہے اس مالک کا جو آرڈر ہمیں ملا ہے ہم اس آرڈر پہ توجہ نہیں کرتے تو آج نزی وکار یہاں پہ آنے کا یہ محفل سجانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ماشاءاللہ ذرا ایک تفاہ بلند آباس سے نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ ہیدری نعرہ تحقیق حضرت علامہ مولانا عویس مرتضی نوری صاحب بلند آباس سے یار ماشاءاللہ قبلہ تشریف لائے جکے ہیں بس ایک دفعہ ذرا بلند آباس سے نعرہ لگا دے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بڑے زوق والے ہیں سننے کے لئے بیٹھے ہیں بس ایک ہی نعرہ لگوا کے میں میں قبلہ کے والے کر دوں گا بلند آباس سے دونوں ہاتھ بلند کر کے سینے میں جتنا ٹل ہے جتنا زور ہے بلند آباس سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ہیدری حسینیت حسینیت ماشاءاللہ حضرت اللہ مولانا محمد آباس ماشاءاللہ ایسا